اسلام علیکم آج کی اس ٹوٹوریو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک سیمپل ریجسٹریشن فارم کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں آپ یہ ریجسٹریشن فارم دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے اپر ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے زلٹ کارڈ کی اور اس کے نیچے میں نے یہ ایک ٹیبل کریئٹ کیا ہے اب اس کو میں لائک کوڈک کے ذریعے اس کو دوبارہ کریئٹ کروں گا سب سے پہلے میں اس کو کریئٹ کروں گا اس میں دیکھوں گا ٹی ایم ایل اس کا بیسیک ٹمپلٹ میں پورا کروں گا سب سے پہلے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو بگا فارک لیے سوری یہ ایچ ٹی ایم ایل کا سٹرٹنگ ٹیگ ہے اور یہ بیکس ڈیش ہیڈ اس کا کلوزنگ ٹیگ ہے اور یہ اس کی باڈی ہے اور یہ اس کی باڈی کو میں نے کلوز کیا ہے سب سے پہلے اس میں ٹائٹل دوں گا ریجیسٹریشن فارم اس کو میں سیف کروں گا اور اس کو میں جو اکی در رفرش کروں گا اور یہ اپدے اس میں ریجیسٹریشن فارم ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس کی باڈی میں ہوں گا اور اگر میں ٹیبل کریٹ کروں گا ٹیبل اور اس کے اندر سب سے پہلے میں نے لیے 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 کیپشن دینی ہے جلٹ کارڈ اس کے لیے میں لیکن گا کیپشن کیپشن بولڈ اور اس کو میں اچ من ہیڈنگ میں لیکن گا جلٹ کارڈ اس کو میں سیف کروں گا اور اس کو واپس جاکے میں بروزر پر دیکھوں گا تو یہ آگیا ہے جلٹ کارڈ اس کو میں کیلٹ دوں گا اس کو کیلٹ کے بھی چھوڑ دیں آپ ٹیبل ٹیبل کے بعد میں اس کے اندر آکے اس کی سب سے پہلے ہیڈنگ کریٹ کروں گا ڈی ایچ آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی ٹیبل آئی ڈی ٹیبل اس کو میں سیف کروں گا اور اس کو میں جاکے بروزر میں چیک کروں گا تو یہ آپ کے پاس آ جائیں ہیں یہ آگیا کے لیے اب اس میں دیٹا رکھوں گا کچھ اور اس کے اندر ٹیبل دیٹا آئے گا اور اس کے بعد اس کے بعد پھر میں رکھوں گا کچھ بھی رکھوں گا اس کو میں سیف کروں گا اور اس کو میں بروزر پہ جا کے چیک کروں گا تو یہ آگے اب اس کو میں کاپی کروں گا اور اس کو نیچے پیسٹ کروں گا دو تین بار اس کو میں نے سیف کیا اور اس کے بعد میں اس باڈی کی ہائٹ اور ویٹ کو دیفائن کروں گا اور اس کے ایٹ میں دیفائن کروں گا اور اس کی میں ویٹ دیفائن کروں گا اور اس کی میں ویٹ دیفائن کروں گا اور اس کے بعد اس کی میں سیل سپیسنگ بتا دوں گا اس کو میں ایٹ رکھ دیتا ہوں اور بیک گراؤن کلور اور ارنج رکھ دیتا ہوں اس کا اور اس کا میں سیل کروں گا اور اس کو میں سیل کروں گا اور پس جا کہ اس کو میں بیفائش کروں گا اور اس کا میں سیل کروں گا اور سوری یہ میں نے سب بارڈی میں ڈیفائن کر دی ہیں اس کو میں نے ڈیفائن کرنا تھا ٹیبل میں اور اس کو سیو کروں گا اب جا کے میں واپس دیکھوں گا تو یہ یہ آپ کے پاس بنگ گیا ہے یہ میرے پاس یہ چیز بنگ گیا اب میں اس کو اب اس کو بیک گراؤنڈ کلر دینا ہے میں نے اور بیک گراؤنڈ کلر اس کو میں دے دیتا ہوں بی جی کلر اس کو میں دیتا ہوں گرین اور اس کو اب میں جا کے دیکھتا ہوں تو تو ریفریش کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس سیم ٹو سیم ریجیسٹریشن فارم بن گیا ہے اب اس کو سیمپل سنٹر میں کرنا ہوں میں نے اور سنٹر میں میں اس کو کر دوں گا الائن سنٹر تو کیا ہوا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں گا جیسے میں ڈیفائن کر دیتا ہوں گے سنٹر اور یہ دیتا ہوں میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں میں جیسے دیتا ہوں سنٹر اس کو میں سیو کروں گا اور جا کے پیچھے دیکھوں گا اس پر ریفریش کروں گا یہ آپ کے پاس ریجیسٹریشن فارم بن گیا ہے ہمانے گا لنے گیا ہے موسیقی